السلام علیکم کیس کے نوول پہ آپ سب کو ملکم ایک خوبصورت نوول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ایک ہم سفر اچھا لگا نوول کی رائٹر ہے سمرہ بخاری چلیے چلتے ہیں نوول کی جانب بہو بیگم میں کب سے کہہ رہی ہوں بچے کے دماغ میں خوشکی ہو گئی ہے مجھ سے نسخہ لے لو اور بنا کر دو اسے اما بیگم ان کے دماغ میں نہیں مزاج میں خوشکی ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں میں تو جب سے بیا کر اس گھر میں آئی ہوں تب سے یہ ایسے ہی ہیں تمہیں دیکھ کر ایسا ہو گیا ہوگا ونہ میرا بچہ تو اتنا ہسمک اور زندہ دل تھا جہاں بیٹھتا تھا رونک لگ جاتی تھی ساز بہو میں نوک جھوک جاری تھی جب دور بیل بچ اٹھی دیکھنا پومی یہ بے وقت کون آ گیا ہے بہو نے بیزاری کے عالم میں بچی سے کہا کہ اس وقت بڑی نن ساجدہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا اور امہ بیگم بھی اسی امید پر سراپے کان بنی دروازہ کھلنے کی منتظر تھی امی پوسٹ مین ہے یہ لفافہ دیا ہے اس نے پومی نے لفافہ لاکر اپنی امی کو تھمایا اور پھر اپنی بول اٹھا لی ذرا جلدی دیکھو بہو میرا تو دل ہولنے لگا ہے یا اللہ خیر کی خبر سنانا امہ جان یہ ہولنا تو آپ کی خاندانی عادت ہے کیا عورتیں کیا مرد سب کے اتنے سے دل ہیں بات کوئی ہوئی نہیں اور یہاں دل پکڑ کر بیٹھ گئے سب کے سب تمہارے خاندان جیسا پتھر دل تو کسی کسی کے پاس ہوگا کوئی مر بھی جائے تو ان کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکے ہم کیوں ہونے لگے پتھر دل بس حوصلے والے لوگ ہیں اور حوصلہ ماند ہونا کوئی بری بات تو نہیں اب اگر میلی ہوتی نہ آپ کے بیٹے کو بھی کوئی چھوٹے دل والی تو پتہ چلتا آپ تو بڑی باتیں بناتے ہیں کہ جی خاندان میں اتنی لڑکیاں تھی اور سب کے سب ان کے پلے پڑھنے کو بیتاب کس کا خط ہے اممہ جان کمرے سے نکل کر پومی کی چھوٹی پپو باہر آئی ساری لڑائی کوئی اکثر نظر انداز کر کے خط کے بارے میں سوال کیا پتہ نہیں یہ تمہاری بابی پکڑے کھڑی ہے کھولتی نہیں لگتا تو ایسے ہے یوں ہی بن لفافے کا تعویز بنا کر گلے میں ڈال لے گی لیں ایسی بیتابی ہے تو خود کھول لیں بہو بیگم نے کہا ضرور مگر خط انہیں دیا نہیں تجسس تو تھا کہ جانے کس نے یاد کیا ہے ورنہ اتنے سالوں سے تو کبھی کوئی خط نہیں آیا لفافہ کھول کر نظر دوڑائی پہلے ہی صدر پر مو کروا ہوا کہ خط اممہ جان کے نام تھا مگر پڑے بغیر انہیں تمانے کو جی نہیں چاہا تیزی سے صدروں پر نظر دوڑانے لگی خط پڑھ کر اپنی نن شیمہ کی طرف بڑھایا اور ٹھنڈی ساز بھر کر بولی لیجیے نئے خرچے یہاں پہلے ہی مہینہ مشکل سے پورا ہوتا ہے اور اب آخری دنوں میں انہوں نے تاریخ رکھ لی ہے تاریخ رکھ لی ہے یہ فکرہ اممہ جان کو پرسکون کر گیا ورنہ وہ تو ابھی تک دل پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی جی ہاں خالہ ماجدہ کا خط ہے شادی ہے ان کی بیٹی کی تاقید کی ہے آپ سب ضرور آئیں اگر ایسا ہی دل اداس ہے ہم لوگوں کے بغیر تو ہمارا کرایا بھی بیج دیتی ساتھ میں خالہ ماجدہ اممہ جان کی چھوٹی بہن تھی اور بہو بیگم کو ان سے بھی ایسا ہی انس تھا جیسا کہ اپنی ساس اممہ سے ہاں ہاں تمہارے رشدار تو کرایا بیجتے ہیں صرف کرایا ہی نہیں توفیت آہائف کے لیے رقم بھی ادھر سے آتی ہے اممہ بیگم نے اپنے موں کے چار دانت پیستے ہوئے جوابی حملہ کیا اتنی دیر میں شیمہ خط پڑ چکی تھی بڑے خوشکوار موٹ کے ساتھ اممہ کے پاس آ بیٹھی اور بولی اممہ باجی فرہ کی شادی ہے میں تو ضرور جاؤں گی ہاں تو بگانی شادیاں بکتاتی رہنا ہاں ہاں صرف دو سال ہی تو بڑی ہے یہ فرہ تجھ سے وہ بھی گھر وار والی ہو گئی ہے تو ہے کہ جان ہی نہیں چھوٹی پتہ نہیں کب تک مونگ دے گی میری چھاتی پر ہاں بھائی جب اپنوں کو خیال نہیں تو غیروں سے کیا گلہ کریں اشارہ بہو کی جانے تھا بکول اممہ بہو بیگم کے خاندان میں یہاں سے وہاں تک لڑکے دندناتے پھیتے تھے اور بہو بیگم جو ذرا کوشش کرتی تو ایک آدھ کابو کر سکتی تھی میرے مہکے والے تو مجھے یہاں بیا کر پچھتا رہے ہیں دوسرا رشتہ تو کبھی نہیں کریں گے بہو نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اور بات تھی بھی یہی شیمہ تو بہت اچھی لڑکی تھی مگر لوگوں کو اممہ جان کی زبان سے ڈر لگتا تھا بزرگ کہے گئے ہیں رشتہ تیہ کرنے جاؤ تو لڑکی کو ہی نہیں لڑکی کی ماں کو بھی دیکھو اور بس یہاں ماہ تک آ کر ہی خرابی پیدا ہو جاتی تھی سب جانتے تھے ان کی عادت کو اور یہ بھی یقین تھا جہاں بیٹی دے گی ان کے گھر میں اپنا پیدائشی حق سمجھ کر دخل اندازی کریں گی اممہ پھر چلنا ہے فراباجی کی شادی پر یا نہیں شیمہ نے ان کا کندہ پکڑ کر اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا کتنی بار منع کیا ہے یہ لونڈوں لپاڑوں کی طرح کندے پر مت چڑھا کر چل پیچھے ہٹ کے بیٹھ اور ابھی جانے یا نہ جانے کے بارے میں کیا فیصلہ کروں کم بخت خود ہی خط پڑھ کر بیٹھ گئی مجھے تو سنایا ہی نہیں بہت امو بنا کر پومی کو آوازیں دینے لگی شیمہ نے خط سنانا شروع کیا چونکہ بہن کا خط تھا تو اممہ سن سن کر نحال ہوتی جاتی تھی اور ادھر خط ختم ہوا ادھر اعلان کر دیا کہ میں تو ضرور جاؤں گی میری بہن تو راہ دیکھ رہی ہے میری میں اور پومی بھی چلیں گے بہو کو ابھی ابھی یاد آیا تھا کہ ان کے دو عدد جوڑے بالکل نئے رکھے ہیں کہیں پہن کر جانے اور شو مارنے کا موقع ہی نہیں مل سکا اب ان کی نمائش کے لئے شادی سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی تم چلو گی تو پیچھے گھر کون دیکھے گا اممہ جان کو یہ اعلان سخت ناغوار گزرا کہ بہو ساتھ ہوتی تو پھر اس کی برائیاں کھلم کھلا نہیں کی جا سکتی تھی اور یہ اممہ جان کا پسندیدہ ٹاپک تھا ویسے تو وہ ہر موضوع پر گھنٹوں بول سکتی تھی مگر بہو کا ذکر خیر دنوں کے حساب سے ہو سکتا تھا اور وہ بھی بغیر کسی دھکاوٹ کے جب آپ شیمہ میں اور پومی چلے جائیں گے تو پیچھے گھر میں دیکھنے کو رہی کون جائے گا آپ کے بیٹے تو ویسے ہی ہر وقت اپنی خانداری کے گنگاتے ہیں اچھا ہے ذرائنے بھی موقع ملے گا لو یہ حال ہے آج کل کی بیویوں کا ایک ہمتے مجال ہے جو میاں کو کبھی ہل کر پانی بھی پینے دیا ہو اسی لئے تو وہ جوڑوں کے مریض ہو گئے تھے بہو نے یاد دلایا شیمہ نے جو لڑائی کا میدان گرم ہوتے دیکھا تو بات پلٹنے کو بولی امہ جان آپ اپنا وہ انگوری کلر کا سوٹ ضرور لے کر جائیے گا وہ آپ پر بڑھا سچتا ہے کون سا سوٹ واقعی امہ جان کی توجہ ادھر ہی ہو گئی کہ اتنی تعریف جو ہوئی تھی وہی جو میری امی نے آپ کو پومی کی سالگرہ پر دیا تھا بہو نے جتانے کے انداز میں کہا دیا تھا تو کیا ہوا ہم مانگنے تھوڑی گئے تھے شیمہ کی کوشش ناکام ہونے لگی وہ پومی کو دیکھنے کے خیال سے وہاں سے اٹھ گئی جو ہی بیٹا آفیس سے آیا امہ جان نے خالہ ساجدہ کا خط اسے تھما دیا ٹھیک ہے آپ اور شیمہ ہوں آئے کیوں میں نوکر ہوں ملازم ہوں اس گھر کی میرے لئے ہر خوشی حرام ہے میں صرف خدمت کے لئے لائی گئی ہوں اس گھر میں سنتے ہی بہو نے شور شروع کر دیا اچھا تو سلمہ تو تم بھی جانا چاہتی ہو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی تنویر نے پھیکی سی مسکراہت ہنٹوں پر لا کر بیوی کو تھنڈا کرنا چاہا آپ بھی ہمارے ساتھ چلتے بھائی شیمہ نے تنویر سے کہا نہیں مجھے آفیس سے چھٹی نہیں ملے گی تم تینوں اور پومی چلی جاؤ اے ہے کسی مرد کا ساتھ ہونا چاہیے تمہیں پتہ تو ہے تنویر حالات کس قدر خراب ہیں اور اس ٹرین میں کئی بار ڈاکو گز چکے ہیں تو امہ بھائی بھلا ڈاکو کو روک لیں گے لڑکی میں دیکھ رہی ہوں اثر لے رہی ہے تو بھی کسی کا تیری زبان بھی اب بہت چلنے لگی ہے جملہ وہو پر تھا جوابی کاروائی یقینی تھی مگر تنویر نے ہاتھ جوڑ کر دونوں پارٹیوں کو خاموش ہو جانے کے لئے کہا جیسے بہو بیکم نے سرہ سر ظلم قرار دیا اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی سرگودہ جانے کی تیاری چار روز کی سر توڑ کوشش کے باوجود آخر کار مکمل ہو گئی تھی ہاں امہ جان کے دپٹے کے کناروں پر باری گوٹا لگنا ابھی باقی تھا جو شیما نے کہا تھا ٹرین میں بیٹھ کر لگا دوں گی اور امہ جان بار بار تاقید کرتی تھی لگا دینا ایسا نہ ہو تم ٹرین چلتے ہی رسالے میں سر دے کر بیٹھ جاؤ اور میرا دپٹہ سارا رہ جائیں اس عمر میں یہ شوک سلمہ سر نیچہ کر کے مسکرائی یہ مسکرائٹ امہ نے دیکھ تو لی مگر کچھ سوچ کر نظر انداز کر گئیں تنویر اسٹیشن پر ساتھ آئے تھے سامان انہوں نے رکھوایا سیٹوں پر بٹھا بھی دیا اور پھر خدا حافظ کے کر چلے گئے شیما سردی کافی ہو رہی ہے منگفلیاں ہی خرید لو امہ جان کو جھکھرکی سے جانگنے پر منگفلیاں والا دکھائی دیا تو شیما سے فرمائش کی امہ مجھے بڑا ڈھر لگتا ہے ایسے ہی ٹرین چل پڑے اور میں رہ جاؤں لو بھلا چپ چپاتے تھوڑی چل پڑے گی پہلے وسل دے گی کوئی پتہ نہیں ان ریلوے والوں کا اور امہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وسل کے ساتھ ہی چل پڑے میں دوڑ کر چلنے لگوں اور گھر پڑوں توبہ ہے توبہ بزدری کی بھی حد ہوتی ہے بہو یہ لو پکڑو پیسے تم لے آو جا کر کیوں امہ میری جان مفت کی ہے پیٹی نے انکار کیا تو جڑ بہو کو آگے کر دیا کہ مر بھی گئی تو کیا ہے دوسری لے آئیں گے یہ تمہاری اپنی سوچیں ہیں بی بی ورنہ ہم تو خاندانی لوگ ہیں بہو کو عزت سمجھتے ہیں اپنی اور کلیجے سے لگا کر رکھتے ہیں ہم اگر اس کا کیا کیا جائے کلیجہ ہی پتر کا ہے اس سے ٹکرا ٹکرا کر بہو بیچاری لہو لہان ہو رہی ہے زوار کے بچے کھڑکی سے باہر کیا دیکھ رہے ہو ادھر دیکھو کیسے مزیدار جملے کٹا کر تیار ہو کر خواتین کے لوگوں سے برامد ہو رہے ہیں یار دفع کرو ان کی گھرے لو لڑائی ہے زوار اس وقت کسی چائے والے کی تلاش میں تھا کہ سردی اروج پر تھی اس نے آسم کی بات پر دیہان نہیں دیا امی امی میں منگ پھلی لیا ہوں پھومی کا دل بھی کھانے کو چاہ رہا تھا بیبی اگر جائی رہی ہے تو ہمارے لئے دو کپ چائے کے بھی لیتی آنا نہ جانے کیوں آسم کا ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کو دل چاہا تھا اس کی بات سننے ہی اممہ اور سلمہ نے اپنی بائیں طرف علی سیٹ کی طرف دیکھا نظر پڑتے ہی آنکھوں میں غصہ اور کچھ خون سے اتر آیا اممہ بولی کیوں میاں تمہاری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں جو ذرا سی بچی سے چائے منگوارے ہو ذرا سی کہاں اچھی خاصی تو ہے آسم نے مسکراہت دبا کر کہا اور آپ کے زوار بھی کھرکی سے الگ ہو کر ادھر متوجہ ہو گیا تھا کیا کہا اچھی خاصی اور تم خود پھر تم تو اس حساب سے بڑے کھسٹ ہوئے میرا مطلب تھا سمجھدار بچی ہے چائے لاسکتی ہے اس نے اسی انداز میں وضاحت کی جیسے ان کی کسی بات کو سنا نہیں بس ڈٹا ہوا ہے اپنے کہی پر ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں اور تمہارے گھر میں چائے نہیں بنتی جو یہاں آ کر پی رہے ہو گھر ہو تو چائے بنے اس نے آہ وری کیا مطلب ناراضکی کے باوجود ہمہ جان کس سے کہانیاں سننے کی شائق پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی آپ ہماری کون جو ہم آپ کو بتائیں ایسا جواب انہیں بری طرح شرمندہ کر گیا تم جاؤ بار میں چائے پیو یا زہر میری بلا سے میری طرف سے تم گئے جہنم میں زوار اور آسم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے اچھا تو یہ بھی تمہارے ساتھ ہے ویسے میں تو شکل دیکھتے ہی پہچان گئی تھی ان کی حسی امہ جان کو زہر لگی سلمہ بیگم بھی برے برے مو بنانے لگی کیا پہچان گئی تھی ذرا ہمیں بھی تو بتائیے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر کیوں نہیں ہے زوار نے جیسے لالچ دیا تھا بزرگوں سے مزاک کرتے ہو شرم نہیں آتی سلمہ نے کہا نہیں خیرہ اب میں ایسی بزرگ بھی نہیں امہ جان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور کیا زیادہ سے زیادہ اپنی نیلی کے عمر کی ہوں گی وہی فلم سٹار نیلی آسم نے امہ جان کی طرف دے کر وضاحت کی مجھے لگتا ہے امہ باوہ نے تمہاری نہیں حرکتوں کی وجہ سے گھر سے نکال دیا ہے درست بلکل درست فرمایا آپ نے اب یہ بھی بتائیں آپ کیوں نکلی ہیں ہم تو شادی میں جا رہے ہیں امہ جان کو چھترا کر بولی ان کے فکرے پر غور نہیں کیا شادی میں زوار نے مہنی خیز انداز میں آسم کی طرف دیکھا پھر امہ جان سے بولا پھر تو زیور اور نگدی بھی خوب ہوگی آپ کے پاس اور اس کی بات کے ساتھ ہی امہ جان کو اپنی غلطی کا پورا احساس ہوا گبرا کر بہو اور بیٹی کی طرف دیکھا وہ دونوں بھی خوف زدہ نظر آ رہی تھی لڑکوں سے ان کا خوف چھپا نہیں رہ سکا آسم بولا یار زوار لگتا ہے آج سفر اچھا کٹے گا میں تو ساری ٹرین چھانٹ کر اس جگہ پر آیا تھا اور دیکھو میرا اندازہ غلط نہیں کیا مطلب ہے بیٹے تمہارا امہ جان گھبرائے سٹ پٹائی مگر اپنا عید بھرے انداز میں بولی مطلب ہاں مطلب کچھ بھی تو نہیں ہے نہ آسم زوار کا انداز ایسا تھا جیسے ٹال رہا ہو اتنے میں ٹرین چل پڑی اور امہ جان پیلی رنگت دھڑکتی دل کے ساتھ آیت کا عبر کرنے لگی کہاں جا رہی ہیں آپ زوار نے سلمہ سے پوچھا بس یہی اگلے سٹیشن پر اتر جائیں گے اور بہو کا جواب امہ جان کو زندگی میں پہلی بار اچھا لگا وہ اس کی ذہانت کی بھی پہلی بار قائل ہوئیں بس یہی تک لڑکوں کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا ویسے آپ گھبرائے نہیں آپ کی شکل ہماری ایک آپہ سے ملتی ہے اسی وجہ سے ہمیں آپ سے اپنایت محسوس ہو رہی ہے زوار اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کے سامنے والی سیٹ پر آ پیٹھا اور آسم نے بھی تکلید کی تم سلمہ کو اپنی آپہ ہی سمجھو بیٹے امہ جان کا انداز ہی بدل گیا تھا وہاں نام بھی سلمہ ہے عجیب اتفاق ہے ہماری آپہ کا نام بھی سلمہ ہے دونوں مسکرائے تو انہیں بھی مسکرانا پڑا آپ شاید کام پر رہی ہیں زوار کی نگاہ شیمہ کے کامتے ہاتھوں پر پڑی تو پوچھا جی نہیں تو اس نے ہاتھ دوپٹے کے نیچے کر لیے تو کیا لرزے کی بیماری ہے آسم نے ہرس کر کہا کوئی اور وقت ہوتا تو امہ جان ایسی بات کہنے والی کی جان کو آ جاتی مگر آپ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہیں بھی آسم کے ساتھ مسکرانا پڑا پورا یقین تھا بظاہر محذب دکھائی دینے والے یہ دونوں لڑکے ڈاکو لٹے رہے ہیں جب ہی تو پوری ٹرین دیکھنے کے بعد ہمیں ہی تار کر اس ٹپے میں سوار ہوئے ہیں اور جی ہی جی میں شکر کر رہی تھی کہ سلمہ کے شکل ان کی کسی آپا باجی سے ملتی تھی شاید اسی وجہ سے بچت ہو جائے آپ کہاں جا رہے ہیں بائی سلمہ نے حمد کر کے پوچھا ہم وہاں تک جائیں گے جہاں یہ رکے گی اور آخری اسٹیشن سرگودہ ہے ہم وہیں اتریں گے اف تو سارا سفر خراب ہوگا پتہ نہیں انہیں اپنی ان آپا محترمہ سے کس قدر محبت ہیں ان کی وجہ سے ہمیں چھوڑتے ہیں یا لوٹ کر ہی اترتے ہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ سلمہ نے پوچھا اور امہ جان دل ہی دل میں اس کی دلیری کی قائل ہو گئی اپنا تو یہ حالتہ کے زبان سوک رہی تھی حلق خوشک پیٹ میں گولے سے اٹھ رہے ہیں پک کا یقین تھا یہ جو جیکٹے چڑھا رکھی ہیں ان دو مصیبتوں نے ان میں اسلحہ چھپا رکھا ہے ذرا جو مزاج کے خلاف بات ہوئی جان سے مار دیں گے اور زیور لے کر فرار ہو جائیں گے پڑھنا لکھنا بے وکوف لوگوں کا کام ہے اور چائے تو پلائیں ذرا مجھے زوار کو خیال آیا تھا اتنے سوان کے ساتھ لدے پندے جو یہ سوار ہوئے ہیں چائے کھانا وغیرہ بھی ضرور ہوگا ان کے پاس اور خیال غلط نہیں تھا سلمہ اس بات میں سر ہلا کر اٹھنے لگی تب اس نے روک دیا اور بولا آپا آپ بیٹھی رہیں میں صاحب زحمت کریں وہ شیمہ سے مخاطب تھا جس کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی تھی وہ حکم کی تعمیل کو اٹھی اور ساتھی کامتی سے آواز میں امہ سے بولی دوپٹے پر گھوٹا مجھ سے نہیں لگے گا آپ کو نکال دیتی ہوں خود ہی لگا لیں کیوں آپ سے کیوں نہیں لگے گا یہ بھی کوئی مشکل کام ہے لگتا ہے امہ نے کچھ نہیں سکھایا آپ کو بس سارا دن پلنگ توٹتی ہیں ڈاکو کی ڈان شیمہ کے رہے سے احسان بھی خطا کر گئی کیا خبر زیادہ خصہ آ جائے اور دھائیں سے جلادیں گولی ان کو کسی کا ڈر تھوڑی ہے اسلحہ لہراتیں فرار ہو جائیں گے ہائے ہمارے ملک کے حالات اور حکمران ہے کہ جھوٹے وعدوں پر بہلائے چلے جاتے ہیں عوام کی عزت جانمال نہ سفر میں محفوظ ہے نہ گھر میں کیا سوچنے لگی آپ چائے پلائیں اور نکالیں دوپٹا شیمہ نے دل ہی دل میں اس کے جلد مرنے کی دعا کرتے ہوئے کپوں میں چائے انڈھیلی اور بڑی تمیز سے پیش کرنے کے بعد سوٹ کیس کھول کر امہ جان کا دوپٹا اور گھوٹا نکالنے لگی ہم تو یہ امہ بیگم کا اٹیچی کیسے ہیں عاصم نے بھاری سی آواز میں کہا اور امہ بیگم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا سارا زیور اسی میں تو رکھا تھا اپنی ماں کی نشانی دو عدد کڑے بھی وہ ساتھ لیتی آئی تھی جی چاہا ابھی اسی وقت خوبزور کا ہاتھ رسید کریں اکل کی انڈی شیمہ بی بی کو بلکیا ضرورت تھی دوپٹے گھوٹے کا ذکر چھیرنے کی اب میری خیر نہیں سلمہ تو بچ جائے گی کہ اس کی شکل ان کی بہن سے ملتی ہے مجھے کس حساب میں چھوڑیں گے یہ ہاں بھائی یہی سوٹ کیس ہے اممہ جان کا بس ہم غریب سے لوگ ہیں زیور پیسہ تو کوئی ہے نہیں دو چار جوڑے ہمسائیوں سے ادار لے کر اپنے اپنے سوٹ کیس تیار کیے ہیں اور شادی بگتانے چل پڑے ہیں ہم نے تو قرائے کے لئے رقم بھی ادار پکڑی ہے اور اممہ کا جی چاہا بہو کو سینے سے لگا کر مو چوم لے اپنی دمام پشلی زیادتیوں کی معافی مانگ لے ایسی بہو تو چراغ لے کر اپنے سے بھی نہیں مل سکتی میں ہی اکل کی اندھی بے وقوف قدر نہ کر سکی اچھا اتنے غریب ہیں آپ لوگ دونوں کو شاید افسوس ہوا تھا اممہ جان اور بہو نے پرزور انداز میں اس بات میں سر ہلائے جبکہ شیمہ کو سامنے رکھا سوئی دھاگہ نظر نہیں آ رہا تھا مارے خوف کے آنکھوں کے آگے پتہ نہیں کیا ناش رہا تھا شیمہ بیٹ جواب کیا تلاش کر رہی ہو سلمہ چاہتی تھی وہ جل سے سوٹکیز بن کر دے بابی سوئی دھاگہ نہیں مل رہا اس نے منمنا کر کہا تو سلمہ کو اٹھنا پڑا سیٹ سے اٹھ کر چوری چوری نگاہ ادھر ادھر ڈالی کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب خوش و خورا میں ایک دوسرے سے خوشگپیاں کرتے ہوئے کسی کو پتہ ہی نہیں یہاں ڈاکو گسے بیٹھے ہیں ذرا دیر میں یہ سب کو لوٹ کر دفان ہو جائیں گے کیا ہوا آپ سوئی دھاگہ کہاں پر تلاش کر رہی ہیں ذوار اس کی نظروں کے تاقب میں تھا وہ جلدی سے اطراف سے نگاہ اٹھا کر سوٹکیز میں جھانگنے لگی اور سوئی دھاگہ نکال کر جلدی سے بند کیا یہ چوڑیاں کیا تانبی کی ہیں ذوار نے امہ جان کے بازو میں چھے سونے کی چوڑیاں دیکھی تو بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگا امہ جان کے لبوں سے بے اختیار ہائے نکل گئی جبکہ سلمہ بولی یہ ہماری پروروسن کی ہیں اور آپ کا اندازہ تھوڑا غلط ہے یہ تانبی کی نہیں پیتل کی ہیں وہ تو کہہ رہی تھی سونے کی لے جاؤ ہم نے کہا سفر کا معاملہ ہے کہیں ادھر ادھر ہو جائیں تو ہم غریب لوگ کہاں بڑھتے پھریں گے اسی لئے سارا زیور آرٹیفیشل ہی رکھا ہے بہت برا کیا آپ نے حاسم جیسے خود سے مخاطب ہوا تھا اور یہ تینوں خوش ہوئی کے جھوٹ چل گیا ہے انہوں نے ہمارے کہے پر اعتبار کر لیا ہے چائے کافی اچھی بنی ہوئی ہے زوار نے تعریف کی اور لے لو بیٹا امہ جان کے لہجے میں زمانے بھر کی شفقت تھی کیوں نہیں ضرور لیں گے مگر کھانا کھانے کے بعد کھانا بھی بہت ہے ہمارے پاس ضرور کھاؤ کیوں نہیں بزرگ خاتون ہم آپ ہی کا کھانا کھائیں گے کہ انکار کر کے دل توڑنا ہماری عادت نہیں اے شیما تم کیا مو اٹھائے بیٹھی ہو کھانا نکال کر دو بھائیوں کو اور بھائی کا لفظ سن کر زوار کا مو کڑوا ہو گیا کتنی اچھی لگ رہی تھی یہ ڈری سہمی سی لڑکی امی جب بھی شادی کا ذکر چھیڑتی وہ ٹال جاتا کہ وہ چہرہ جو دل میں تھا جس کی تصویر اس نے بڑے پیار سے ڈھالی تھی وہ کہیں ملتا ہی نہ تھا مگر یہ لڑکی اسے شیما کو دے کر حیرت بھی ہو رہی تھی اور مسرد بھی یہ تو اس کے خیالات کے عین مطابق تھی ناک نقشہ خوبصورت انداز بس مسکراہت اس وقت غائب تھی اور یہ بات بھی سچویشن کے عین مطابق تھی بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ دو ڈاکو آپ کو لوٹنے کے لئے سر پر موجود ہوں اور آپ حسین مسکراہت لبوں پر سجائے شرماتے لے جائے سے بیٹھے ہوں کہاں رہتی ہیں آپ آپا جان زوار شیما کی وجہ سے مکمل ایڈرس معلوم کرنا چاہ رہا تھا سلمہ نے جھٹ ایڈرس بتا دیا اور اس دوران جو شباشی بہو کے لئے اممہ بیگم کی نگاہوں میں تھی اس نے لڑکیوں کو سمجھا دیا کہ ایڈرس غلط ہے کچھ غلطی ہو گئی ہے ہم سے زوار نے آسم کی کان میں کہا کیسی غلطی وہ سمجھا نہیں یہ لڑکی میری آئیڈیل ہے مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو آسم سن کر اچھل پڑا آہستہ زلیل وہ تینوں بھی متوجہ ہو گئی تو زوار کو ڈانٹنا پڑا کیا ہوا بچوں اممہ بیگم ان کی خوشی پر کچھ اور بھی حراسہ ہو گئی تھی کہ پتہ نہیں نہ انجاروں نے کیا ترقیب لڑائی ہے کچھ نہیں آنٹی ہماری آپ اس کی بات ہے زوار نے بڑی سعادت مندی اور پیار برے انداز میں جواب دیا اتنے لوگ بیٹے ہیں ٹرین میں تم لوگوں کو لوٹنے کے لئے ہم غریب ہی نظر آئے ہیں اممہ بیگم آخر کہہ ہی بیٹھی بلا ہم کیوں لوٹنے لگے آپ کو وہ تو صرف ایک مزاق تھا زوار کچھ زیادہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کر گیا حاسم نے خیریہ تابس میں جانی کہ یہاں سے کھسک جائے یہ بات جانے کے بعد کہ لڑکوں نے ان سے مزاق کیا ہے ان دونوں خواتین کی طرف سے ہر قسم کی توازے کی توقع کی جا سکتی تھی کیوں مزاق کر رہے ہو بھائی سلمہ اور اممہ جان نے حیرت بھی یقینی اور بیبسی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اصل میں یہ منصوبہ میرا نہیں میرے دوست کا تھا دیکھئے اس لئے تو باگ گیا ہے منصوبہ کیسا سلمہ نے پوچھا یہی کہ اچانک ڈھاگو بننے کی سوجی ہوگی بہی بڑی اچھی تربیت کی ہے امم آپ بنے نہیں آپ غلط سمجھی ہیں آنٹی بیگم وہ تو اصل میں سلمہ آپ کی شکل میری سلمہ آپ سے ملتی ہے تو ہم نے سوچا تھا تعرف ہونا چاہیے یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید یہ والی سلمہ آپ اب بچپر میں والدین سے بچڑ گئی ہوں یہ جانتی ہی نہ ہوں کہ میری رشتدار ہوتی ہیں جی نہیں میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا سلمہ بیگم نے اتنا کہہ کر پکھائی سے مو مول لیا بہو کی وجہ سے میں ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل ہی میں فسی ہوں ہمہ بیگم کو ابھی کچھ دیر پہلے جس بہو کی ظہارت پر پیار آ رہا تھا اب وہ ہمیشہ کی طرح بری لگنے لگی تھی ایک بار پھر ساس بہو کا مارکہ ہونے کو تھا ظہار تو معافی مانگنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا سوچا تھا رہا ہموار کیے بغیر نہیں اٹھے گا مگر محلت ہی کا حملی امہ بیگم نے بہو کو جو کہا تھا اس کے بعد بہو بیگم کیوں چھپ رہتی دونوں میں زبانی جنگ کا آغاز ہوا شریمہ نے کوئی اہمیت نہیں دی آبادی ہو چکی تھی دپٹہ اٹھایا اور گھوٹہ ٹاپنے لگی پومی نے کھڑکی سے باہر کھیتوں کے سلسلے پر نظر دوڑانی شروع کر دی دیکھیں آنٹی سنیں باجی ظوار نے دونوں کو متوجہ کرنا چاہا مگر اس وقت واپس میں مصروف تھی آپ لڑیں تو نہیں ظوار نے امہ بیگم کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رسید کر دیا اور چلائیں آوارہ بدماش تمہیں یہ جلرت کیسی ہوئی ہائے دیکھو تو دیدہ دلیری اکیلی عورتوں کو دیکھ کر شیر ہو رہا ہے یہاں کسی غلط فیمی میں مت رہنا اب تک تو ہم ڈاکو سمجھ کر لحاظ کر رہی تھی مگر آپ جوتیوں سے خاطر کریں گے سلمہ بیگم بھی ایک بار پھر ساز کی حمایتی بن گی کیا ہوا کیا ہوا پاکی مسافر متوجہ ہونے لگے تب آسم نے آ کر ظوار کو بازو سے پکڑ کر کھینچ لیا اور بولا تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تایا جان کے ہاں اگر ہم مردہ حالت میں پہنچ گئے تو شادی والا گھر ماتم والے گھر میں بدل جائے گا یار عجیب خواتین ہے ظوار جلائے ان سے زیادہ عجیب تو تم ہو انجانی لڑکی پر عاشق ہوئے جا رہے ہو کیا پتہ وہ پہلے سے منگنی شدہ ہو خدا نہ کرے یار تم ایسی منہوز باتیں مت کرو میں نے تو پکا فیصلہ کر لیا ہے اس سے شادی کروں گا اگر ایسا ارادہ تھا تو پہلے بتاتے خواہ مخواہ میں ہم ڈاکو بن بیٹھے اب تو رشتہ ملنا بڑا مشکل ہے شکر ہے تم نے ناممکن نہیں مشکل کا لفظ استعمال کیا ہے ویسے یار مجھے سمجھ نہیں آتی اتنی معصوم لڑکی ان دو طوفانوں کے ساتھ کس طرح رہ رہی ہے تمہارے انتظار میں اسے یقین تھا ایک روز تم ہاؤگے اور اسے ان طوفانوں سے نکال کر لے جاؤگے آسیم نے تنز برے انداز میں کہا تھا زوار نے جیسے سنا نہیں پرشوک نگاہیں دوپٹے پر گوٹا ٹانکتی شیما پر تھی زیادہ گور گور کر مت دیکھو وہ جو اس کی امہ بیگم ہے انہوں نے دیکھ لیا تو ہمیں چلتی ٹرین سے اترنے پر مجبور کر دیں گی اور اس کی بھابی نے بھی صاف کہا ہے کسی بھول میں مت رہنا اب تک صرف ڈاکو سمجھ کر لحاظ کر رہی تھی نام بھی پیارا ہے شیما اور شیما زوار کتنا اچھا لگتا ہے ہوش کرو مجھے اب تمہاری طرف سے فکر ہونے لگی ہے اور آج مجھے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے عشق واقعی فضل چیز ہے ابھی پتہ نہیں کتنے مزے مزے کے کھانے ہم ان کے ساتھ کھاتے ہیں مگر تمہاری جلد بازی نے کام خراب کر دیا تمہیں کھانے کی پڑی ہے کوئی مناسب ترکیب لڑاؤ سچ میں شیما کا اتا پتہ معلوم کرنے کو بیشین ہوں ایسا کرتے ہیں یہ جو چھوٹی بچی ہے اسے دوستی کی کوشش کرتے ہیں ہاں ترکیب تو اچھی ہے مگر اس کی امی اور دادی سے ہمارے پاس آنے نہیں دیں گی کوشش کرنے میں کیا حرج ہے سوار بے چین تھا تو پھر کرو کوششیں مگر یاد رکھو جوتے صرف تم کھاؤگے میں تو اس کام میں حصے دار نہیں بن سکتا تم ہو ہی بے مروت سوار اتنا کہہ کر کھرکی سے باہر دیکھتی پومی کی طرف دیکھنے لگا کہ کب اس کی توجہ اس کی طرف ہو اور اشارہ کر کے بلائے جا سکے پومی تو متوجہ نہیں ہوئی دوپٹے گوٹے سے نظر ہٹا کر جو ایک سہمی سینے گاہ سیما نے ڈرتے ڈرتے ادھر ڈالی تو خطرناک لڑکی کی نگاہ اپنی معصوم بتیجی پر لگی دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا ہائے بابی کہہ کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لئے کیا ہوا دونوں خواتین ایک ساتھ متوجہ ہوئی وہ پومی کو گورے چاہ رہا ہے کون سلمہ نے تیز سی نگاہ اطراف میں ڈالی اور پھر زوار پر جا کر روک دی مجھے تو لگتا ہے لڑکے واقعی خطرناک ہیں ڈاکو نہیں تو اٹھائی گیرے چور بدماش لٹیرے وغیرہ میں سے کچھ ہیں اما بیگم نے ڈرنے کے باوجود دانشمندی کے مظاہرے کے دوران آنکھوں کو گمانا اور تھوڑی پر انگلی رکھنا ضروری سمجھا تو اور کیا مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے بہو تم ذرا پوچھ کر تو آؤ اس ناہنجار سے کہ آخر کیا چاہتا ہے جی وہ تو ضرور ہی بتا دے گا اور میں کیا ایسی ہی فالتو رہ گئی ہوں جو راہ چلتے بدماشوں سے مذاکرات کرتی پھروں نہیں تو نہ سہی اما بیگم کو اپنی بات کی ناماکولیت کا کچھ کچھ احساس ضرور ہوا تھا جب ہی تو بس اتہ کہنے پر اقتفاق کیا اور پومی کو اپنے گود میں بٹھا لیا لگتا ہے ان لوگوں کو کچھ شک ہو گیا ہے زوار کے بچے تو ضرور مار کھائے گا اور دیکھ تو اما بیگم کے ہاتھ کیسے وزنی سے ہیں اما بیگم کے ہاتھ تم دیکھو میں تو شیما کے ہاتھ دیکھ رہا ہوں کتنے نازک اور پیارے ہیں مگر یار ان ہاتھوں کو تھامنے سے پہلے وزنی ہاتھوں کے چھاپے چہرے پر لگوانا ضروری ہی سمجھو مجھے تو لگتا ہے آج تو اپنے ساسات میری بھی عزت افضائی کروانے کی موڈ میں ہے اب ادھر دیکھنے کا سجلہ کچھ دیر کے لئے ختم کر دے اور آرام سے بیٹھ جا جب چھوٹ دل پر لگے پھر آرام محال ہو جاتا ہے میرے احمق دوست اور جب چھوٹ چہرے پر لگے تب کے بارے میں کیا خیال ہے رہ عاشق میں ایسے مرحلے تو آتے ہیں زوار نے لاپروہی سے کہا یعنی اب آپ کے لئے عزت بیزتی کوئی معنی نہیں رکھتی بیزتی والی کیا بات ہے ساس بھی تو آخر ماں کی جگہ ہوتی ہے ہم ماں سے مار کھا کر بھی بیزتی محسوس کر سکتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے آپ کے انہیں علم بھی نہیں ہے ادھر آنن فانن انہیں ساس کے عظیم ردوے پر بھی فائز کر دیا گیا ہے تنس کی ضرورت نہیں میری دعا ہے تمہیں بھی جلد ہی کسی سے عشق ہو جائے پھر تم کلیجہ تھام کر مجھ سے کہو کہ ہائے دل اب اتر آو بد دعاؤں پر خود ڈوبے ہو تو چاہ رہے ہو میں بھی ڈوب ملو پس میں نے ایک بار ہی گھر کر دیکھا تھا پھر دوبارہ پومی پر نظر ڈالنے کی جرت نہیں ہوئی لفنگے کو اماں بیگم نے گردن افرا کر بہو اور بیٹی کو مخاطب کیا یہ آخر کیوں گھر رہا تھا پومی کو کہیں بچے اٹھانے والے گروہ سے تو تعلق نہیں شیمہ کی بات پر دونوں نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولی خود ہمارا بھی یہی خیال ہے آج کل ایسے لوگ بندھن کر نکلتے ہیں تاکہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو سکے اب دیکھ لو شکل کیسی اچھی اور کپڑے بھی قیمتی ہیں منحوس کے دیکھ کر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایسا زلیل کام کرتا ہوگا بھابی دان پیس پیس کر ادھر نہ دیکھیں مجھے تو پہلے ہی بڑا ڈر لگ رہا ہے اے ہے شیمہ حسلے سے کام لو تمہاری شکل دیکھ کر میرے رہے سہے آسان بھی خطا ہو رہے ہیں وہ کون سی منحوس گڑی تھی جب میں نے ساجدہ کی بیٹی کی شادی میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا اگر میں نہ ہوتی تو کون سی شادی ٹل جانی تھی اور ماجدہ نے بھی کیسے لکھ دیا کہ جی ضرور آئیے گا نہ آئے تو میں ناراض ہو جاؤں گی ماجدہ خالہ کو کیا پتا تھا ہمیں ایسا سفر کرنا پڑ جائے گا شیمہ نے سمجھانا چاہا وہ تمہاری بات درست ہے مگر کسی کو یوں مجبور نہیں کرنا چاہیے پتہ نہیں لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں مجبور کر کے رکھ دیتے ہیں دوسروں کو ہم تو ایسا نہیں کرتے اللہ خیر رکھے تمہاری شادی کروں گی تو سب رشداروں کو کارڈ ڈال دوں گی جس کی مرضی چاہے آئے جس کا نہیں دل نہ آئے کوئی ضد کوئی ناراض کی دھمکی نہیں دوں گی اس ماجدہ کی طرح امی امی ابھی ڈاکو انکر نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا ہے پومی نے یہ کہتے ہوئے دادی کی گوت سے اترنا چاہا ہیں بلایا ہے اس نے تینوں چونکر زوال کی طرف دیکھنے لگی تو وہ انجان بن کر آسم سے باتے کرنے لگا میں جاؤں ڈاکو انکل کے پاس پومی نے آپ کی دادی کی طرف دیکھ کر پوچھا خبردار جو تم ادھر گئیں پتہ بھی ہے وہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے سلمہ نے بیٹی کو تفصیل سے بتایا اچھا پھر میں نہیں جاتی پومی شیما کے برابر بیٹھ گئی مگر توجہ ڈاکو انکل کی طرف ہی رہی کہ دیکھیں دوبارہ بلاتے ہیں یا نہیں مگر زوال جان چکا تھا اس کے بلانے پر بیوی نے ان تینوں کو بتایا تھا اس لئے دوبارہ نہیں بلا رہا تھا امی امی ڈاکو انکل منپلیاں کھا رہے ہیں میں بھی کھاؤں گی دیکھو تو اس لڑکی کی اکل دادی نے غصے میں ایک ہاتھ جڑا پھر بولی اگر اس کے پاس منپلی مانگنے جاؤ گی تو وہ تمہیں کھا جائے گا ویسے بہو منپلیوں کو میرا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے ایسی بلا کی سردی ہو اور منپلیاں نہ ہو یہ بھی کوئی بات ہے بلا تمہیں چاہیے تھا دوسرے سامان کے ساتھ منپلی بھی رکھ لیتی ابھی کوئی سٹیشن آئے گا تو کتنے ہی منپلی بیشنے والے آ جائیں گے آپ ان سے خرید لیجیگا لو بلا وہ کچھ پکی منپلی بلا کھانے کے قابل ہوتی ہیں گلہ بیٹھ جائے گا شادی والے گھر میں میں بیمار پڑی ہوں گی تو آپ نے کون سے وہاں بیا کے گیت کھانے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ گلہ خراب کر کے بیٹھ جاؤں میں تو ہر دم اللہ سے اپنی صحت کی دعا کرتی رہتی ہوں جانتی ہوں بیمار پڑ گئی تو سنبھالنا کس نے ہے اب یہ صاف بہو پر تنس تھا جواب میں سلمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی اللہ رکھے میرے میکے والوں کو میں تو جب بھی بیمار پڑی مجھے انہوں نے ہی سنبھالا ادھر تو کسی کو توفیق نہیں یہ ٹرین کیوں رو گئی یہاں تو دور دور تک کوئی اسٹیشن نہیں ہے شیما نے یہ کہتے ہوئے شیشہ اٹھا کر باہر جان کا اندیرہ بڑھ رہا تھا یہ کوئی جنگل بے آباد سی جگہ تھی آبادی کے اثار کہیں نہیں تھے پچھلے دنوں اسی ٹرین میں ڈاکہ پڑ چکا ہے سنا ہے ڈرائیور نے اسی طرح گاڑی ویران سی جگہ پر کھڑی کر دی تھی دھاکو آئے مسافروں کو جی بھر کر لوٹا اور یہ جا وہ جا امہ جان نے اخبار کی خبر سنا دی دونوں کو حراسہ کر دیا باقی کے مسافروں میں بھی بیچینی پھیل چکی تھی ہر شخص دوسرے سے ٹرین رکنے کا سبب بوچ رہا تھا گھرکیوں دروازوں سے کئی سر باہر نکلے ہوئے تھے اللہ رحم کرے حالات بڑے خراب ہیں اسی قسم کی کئی صداییں ابر رہی تھی تنویر بھائی سے کتنا کہا ساتھ چلیں مگر نہیں مانے شیما نے خوبزدہ انداز میں ادھر ادھر دے کر کہا کیوں وہ ساتھ آ جاتا تو کیا ٹرین یہاں نہیں رکتی امہ بیگم نے اپنے خوف پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے ڈانٹا اتنے میں زوار اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے قریب سے گزر کر دروازے کی طرف جانے لگا تب پومی نے پکارا یہ ٹرین یہاں کیوں رک گئی ہے ڈاکو انکل ڈاکو انکل اس نے گبرا کر پہلی بچے کی طرف اور پھر مسافروں کی طرف دیکھا شکر ہوا جو کسی نے پومی کی بات نہیں سنی وہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا پومی اگر آپ تم نے اس لڑکے سے کوئی بات کی تو میں تمہیں ٹرین سے باہر پھینگ دوں گی بتمیزی دی لڑکی کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کوئی بات نہیں کرنی ان لوگوں سے ایسی سکھ ڈانٹ کے بعد وہ مو بنا کر خاموش بیٹھ گئی کچھ دیر بعد کسی ڈاکو کے آئے بغیر ہی ٹرین چل پڑی تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا امہ جان سرگودہ آنے میں تھوڑی ہی دیر ہے میرا خیال ہے سامان اتار کر دروازے کے سامنے رکھ لیا جائے شیمہ کے مشورے کو سلمہ نے سراہا مگر امہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا اور بولی سفر خیر خیریت سے کٹ گیا خدا کا شکر ادا کرو اور اب ہولنے ہولانے کی ضرورت نہیں سرگودہ ٹرین کا آخری سٹیشن ہے وہاں ہم اتمنان سے اتر سکتے ہیں پتہ نہیں کوئی ہمیں ریسیف کرنے بھی آیا ہوگا یا نہیں شیمہ کو نئی فکر نے ستایا ہم نے کوئی بتایا تھوڑی ہے کہ کس روز آئیں گے اب اتنے تو فارغ ہے نہیں وہ لوگ کے روز سٹیشن پر حاضری دیا کریں میں تو اس لئے کہہ رہی تھی کہ رات کافی ہو گئی ہے اندیرہ ہوگا مشکل ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی سرگودہ کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے اور پھر مجھے ماجدہ کے گھر کا اچھی طرح علم ہے امہ آپ نے دھیان نہیں دیا یہ دونوں ودماش بھی سرگودہ جا رہے ہیں میں نے بڑی مشکل سے خوف پر کابو پایا ہے بار بار میری توجہ ان کی طرف ناندلاؤ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ہم سے پومی کو آخر کس لئے اشارے کر رہے تھے میں تو سوچ رہی ہوں سرگودہ اسٹیشن پر کوئی پولیس والا نظر آئے تو اس سے بات کروں چھوڑیں امہ دفع کریں ایسے لوگوں کو تو پولیس والے بھی کچھ نہیں کہتے الٹا ہم ہی کسی مسئبت میں نہ پڑ جائیں دونوں نے سمجھایا اور آخر منع بھی لیا یار آپ تو منزل آنے والی ہے اور مجھے اس کا تا پتہ بھی معلوم نہیں ہو سکا لڑا نہ کوئی ترقیب روتے کیوں ہو یار یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ سرگودہ ہی جا رہے ہیں کیا آپ ٹرین نے کسی اور اسٹیشن پر نہیں ڈھیرنا ہاں مگر سرگودہ یہ کسی شادی میں شرکت کے لئے ہی جا رہے ہیں اپنا گھر تو جانے کس شہر میں ہے پتہ نہیں اپنا گھر ہے بھی یا کرائے کے گھر میں رہتے ہیں آسیم مسکر آیا ماشاءاللہ کس قدر با موقع اور خوبصورت مزاک کرتے ہیں آپ زوار کو اس کی مسکراہت ایک آنکھ نہیں باتی تھی زیادہ اداس ہونے کی ضرورت نہیں سرگودہ جا کر یہ لوگ ٹرین سے اتر کر کسی رکشے ٹیکسی میں سوار ہوں گے تو ہم پیچھا کریں گے یار انمہ بیگم اور بہو صاحبہ کی آنکھیں بڑی تیز ہیں اگر انہیں معلوم ہو گیا تو پھر عشق کرتے ہو تو ڈرتے کیوں ہوں آپ تمہاری لیزت بیزت ہی ایک برابر ہونی چاہیے ڈرتا ورتا نہیں ہوں میں تو اس لئے کہہ رہا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو ضرور غلط راستے پر ہو لیں گی تو کوئی اور ترقیب لڑاؤ کچھ خود بھی سوچ لو میرے پاس فالتو بیجا نہیں ہے جب تیری باری آئے گی تو میں ہر طرح سے ہیلپ کروں گا اس نے جیسے لالچ دیا شادی والا گھر موقع کی مناظبت سے ہسی اور آوازوں سے معمور تھا افراد تفریر رونک پر تھواسیاں اور وہ سبھی کچھ جو اس موقع پر ہو سکتا تھا ماجدہ بہن قیامت کی اطلاع سن کر ایک پاؤں میں بہو کی چپل اور دوسرے میں رشتے کی بانجی کی ہل والی جوتھی پہنے چلی آئیں جس کی نظر پڑی ایک دم سے ہسی چھوٹ گئی انہیں محسوس نہیں ہوا پہلے لپک کر بہن سے گلے ملے پھر گلے شکوے شروع ہو گئے سگی خالہ ہو کر اب آ رہی ہو پتہ بھی ہے یہاں کوئی میرا ہاتھ بٹانے والا نہیں تمہیں تو سب سے پہلے عام موجود ہونا چاہیے تھا جو آ گئے ہیں تو اس پر بھی خدا کا شکر ادا کرو ہم تو آج لٹنے لگے تھے کیا پتہ تھا قتل ہی ہو جاتے اور پھر تم ساری عمر بہن کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی ایسا دکھ برانداز اور الفاظ ماجدہ بیگم اپنی ناراضگی بھول گئی دل پر ہاتھ رکھا اور سہم کر بولی خدا خیر رکھے ایسا کیا ہو گیا تھا تمہارے ساتھ اما بیگم نے قصہ سنانے سے پہلے حاضرین پر نگاہ ڈالی سب کی سب خواتین بچے بچیاں لڑکے لڑکے اہمیتن بوشتے اتنی اہمیت پا کر گردہ نکڑ گئی بولی ذرہ دم تو لینے دو ہائی میرے تو عسان خطا ہوئے جاتے ہیں قریب کھڑی ایک نازک اندام کے کندے پر ہاتھ رکھ کر آدھا بوجھ اس پر منتقل کیا اور بولی مجھے کہیں بٹھاؤ تو چکر پر چکر آ رہے ہیں چلو فرہ کے کمرے میں چل کر بیٹھتے ہیں وہ تو صبح سے شریمہ کے انتظار میں ہے اور یوں سارا کافلہ فرہ کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ مائیوں کا پیلا جوڑا پہنے کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی کچھ گپیوں میں مصروف تھی جو ہی خالہ بھابی اور شریمہ پر نظر پڑی ارے آپ لوگ کہہ کر ان کی طرف لپکی اور خالہ کے گلے لگ گئیں آرام سے آرام سے ماں نے کھینچ کر پیچھے کیا کیا ہوا ہے خالہ جان کو وہ گبرائی مگر اتنے لوگوں میں سے کسی نے جواب میں کچھ نہیں کہا ہر کوئی اممہ بیگم کی جانب دیکھ رہا تھا وہ لب کشائی کا منتظر تھا داستان کا آغاز چائے پینے اور بسکٹ کھانے کے بعد ہوا اس سارے عرصے میں شریمہ تو خاموش رہی اممہ اور بابی نے محفل کا رنگ دے کر اضافہ کیے انہوں نے پومی کو ایک بار اشارے سے بلایا تھا جبکہ یہاں تین بار نہ صرف بلایا گیا بلکہ ایک بار جیب میں رکھے ہتھیار کی تھوڑی سی جلک دکھا کر ان لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی سارے ڈبے کی مسافروں کو دمکیا دی گئی اور بہت غلط زبان استعمال کی گئی آپا جان آپ لوگ صبح ہی صد کر دیں میرا تو سن کر ہی دل ہول رہا ہے اور آپ لوگوں پر تو بیٹی ہے پتہ نہیں کیا حال ہوگا بہادر ہیں جو یہاں تک پہنچ گئی مجھے تو اٹھا کر ہی لانا پڑتا ماجدہ بیگم قصہ سن کر ہی پسینے میں نہا گئی تھی وہ جب تک دھولک نہیں رکھ لی گئی سب کی توجہ انہی لوگوں کی طرف رہی عورتیں کوئی نہ کوئی سوال کر دیتی اممہ بیگم توجہ سے سوال سنتی اور تفصیل سے جواب سے نواز دی شام کو جب سب ادھر ادھر ہوئی تو اممہ نے ماجدہ سے کہا اب تم شیمہ کی طرف بھی دہان دو میری تو نیندیں اڑا دی ہیں اس نے ست جب سے جوان ہوئی ہے میں چین سے نہیں سوئی آپا اتنی پیاری بچی ہے ہماری فکر کیوں کرتی ہو ضرور اچھے گھر میں جائے گی تم اس کے لئے کہیں بات تو کرو آپا فرہ کی سسرال کافی بڑی ہے اور ان کے لڑکیں ہیں بھی بڑے لائک فائک فرہ کے ہونے والی پوپو ساتھ سے میری کافی دوستی ہے میں ان سے باتیں کروں گی دیکھو کہیں بات بن جائے اگر شیمہ بھی فرہ کی سسرال میں ہی بیائی جائے تو مجھے خوشی ہوگی دونوں کی دوستی بھی ہے ایک ہی خاندان میں جائیں گی تو یہ دوستی اور بھی بڑھ جائے گی ہاں ساجدہ تم ضرور فرہ کی پوپو ساتھ سے بات کرو ٹھیک ہے آپا فون نمبر تو ہے میرے پاس میں آج ہی بات کر لیتی ہوں ماجدہ اٹھ کر چلی گئی بیس منٹ بعد واپس ہوئی اور بولی مجھے لگتا ہے کام بن جائے گا بڑی گونوالی خاتون ہے میں نے شیمہ کی بات کی کہنے لگی آؤں گی آپ کے ہاں آپ کی بہن سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور بچی کو بھی دیکھ لوں گی کوئی لڑکا ہے ان کی نظر میں لڑکے کی کیا کہتی ہیں آپا میں نے بتایا نا ان کے ہاں بہت لڑکے ہیں ماشاءاللہ اور سب ہی اچھے بہت بہتمیز بچے ہیں صبح امہ نے شیمہ کو ذرا تیاری سے رہنے کا کہا شادی والا گھر تھا بات چھپتی کہاں ہر طرف ایک ہی شور تھا فرق کی پوپو ساتھ اب اس خاندان کی ایک اور لڑکی ہتھیا لینے کی فکر میں ہے شیمہ بچاری کی تو شامت ہی آئی ہوئی تھی یارہ بجے کے قریب پوپو تشریف لائیں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا یہ اور بات کہ یہاں اتنی خواتین بیٹھی ہوئی تھی کہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اگر اس ٹور میں بھی بٹھا دیتے تو برا نہیں تھا پوپو کچھ گبرائیں تو مگر پھر مسکرا کر گبرہت پر کابو پا لیا امہ بیگم بڑی خوش اخلاقی سے ملی پوپو نے کچھ سوالات کیے جن کے جوابات امہ کی طرف سے کم باقی خواتین کی طرف سے زیادہ آئے اور اکھٹے آئے اس لئے پوپو کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا بس بیچاری مسکراتی ہی رہی ہاں شیمہ انہیں بہت پسند آئی جاتے ہوئے امہ بیگم کو اپنے بتیجے کے بارے میں بتایا بکول ان کے خوبصورت خوبصیرت کماؤ پوت تھا والدہ حیات نہیں تھی بیانے کی ذمہ داری پوپو کے سر تھی اور پوپو نے کہہ دیا تھا مجھے شیمہ ہر لحاظ سے پسند ہے اور ہمیں اب زیادہ پھرکنے کی بھی ضرورت نہیں کہ اس خاندان میں ایک رشتہ پہلے بھی ہو چکا ہے ہر طرح سے تسلی ہے وہ امہ بیگم کو آج شام ہی اپنی طرف آنے کا کہہ کر چلی گئیں اور ان کے جاتے ہی لڑکیوں نے شیمہ کو درمیان میں بٹھا کر بیاء کے گیر گانے شروع کر دئیے شام کو امہ بیگم سلمہ اور ماجدہ خالہ پوپو کی طرف گئیں پومی نے زد تو بہت کی مگر وہ اسے شیمہ کے پاس چھوڑ لیں کہ پومی کسی کے ہاں جا کر نیدیدوں کی طرح کھاتی تھی راستے میں ماجدہ خالہ فرہ کی ہونے والی سسرال کی تعریفیں کرتی رہی اور امہ کا دل نحال ہوتا رہا پوپو تو جیسے انہی کی منتظر تھی در بیل بجی ادھر گیٹ کھلا وہ بھی کھلے دل اور گھلی باؤں سے ملی ہاتھ پکڑ کر ڈرائنگ روم تک لے کر آئیں چائے آنے تک لڑکے کے بارے میں علف سے یہ تک بتانے کا قصد کرتی نظر آئیں ایسا اچھا بچہ امہ تو جوم جوم گئی ان تعریفوں کو سن کر نیم سرکاری محکمے میں ہے اپنا گھر ملا ہوا ہے کئی لوگ رشتہ دینے کو تیار ہے مگر اس نے تو سب کچھ مجھ پر چھوڑ رکھا ہے ادھر چائے آئی ادھر وہ لڑکا بھی حاضر ہو گیا جس کی نظر ملنا ان کو بڑا ہی مشکل معلوم ہو رہا تھا صورت پر نظر پڑی تو امہ اور سلمہ بیگم کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے ادھر ماجدہ خالہ ایسی پیاری صورت پر قربان ہوئی جا رہی تھی سلام آداب زوار بھی ان دونوں کو دیکھ کر گھڑ پڑا گیا تھا تم ہو ان کے بتیجے امہ کا لہجہ خوشک تھا سلمہ بیگم بھی کچھ بیزار سی تھی اوف خدایا یہ کیا ہونے لگا ہے میرے ساتھ منزل اتنی قریب آ کر دو جا رہی ہے عاصم کے بچے سب تیرا قصور ہے ان کی نگاہوں کی حیرت اور بیزاری اس سے پوشیدہ تو نہیں رہ سکتی تھی ماجدہ بیگم پوپو سے کوئی بات کرنے انہیں تلاش دی یہاں سے نکلی تو زوار نے چڑھ مافی مانگی اور بولا سلمہ آپ پہ یقین کریں ساری شرارت میرے دوست کی تھی ہم تو نہ ڈاکوں ہیں نہ گنڈے نہ بدماش آپ میرے آفیس کا ایڈریس لے لیں میرے بارے میں مکمل انکوائری کروالیں اور پلیز میری پوپو کو اس شرارت کے بارے میں مت بتائیے گا شرارت امہ بیگم نے سر سے پاؤں تلق کڑوے تیوروں کے ساتھ اسے گورا پھر بولی اچھی شرارت تھی دوسروں کی جان پر بنا ڈالی اور آپ کی ادھا ٹھہری آنٹی بیگم میں بہت شرمندہ ہوں حالانکہ میرا قصور تو رتی برابر بھی نہیں اگر یقین نہیں آ رہا تو میں تایا جان کے ہاں فون کر کے ابھی اس آسم کے بچے کو بلواتا ہوں پھر سلمہ بیگم سے مخاطب ہو کر بولا پلیز آپ سفارش کریں آپا میں فرہ بھابی کا ہونے والا دیور ہوں آخید کیا رشتہ ہے فرہ کے شور سے تمہارا سلمہ نے دلچسپی سے پوچھا کہ شکل و صورت سے واقعی وہ کوئی ڈاکو لفنگا ہرگز نہیں لگتا تھا سوچا تھا امہ سے کچھ کہنا تو خطرناک ہے تنویر سے بات کرے گی پتہ کروائے گی اس کے بارے میں اگر واقعی اچھا لڑکا ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے صادق بھائی میرے تایا کے بیٹے ہیں میں شادی میں شرکت کے لیے ہی آیا ہوں تایا جان کے ہاں ہی ٹھیرا ہوا ہوں وہ تو آج پوپو جان نے بلوایا تھا کہ کچھ خواتین آ رہی ہیں تو آ جانا اب مجھے کیا پتہ کہ یہ تو میرے ہی جاننے والے نکل آئیں گے جاننے والے امہ بیگم نے مو بنایا میں تو ٹرین میں بھی معافی مانگنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا آپ کی چھوٹی بچی کو اشارے سے بلوایا بھی تھا مگر آپ لوگوں نے اسے میرے پاس آنے ہی نہیں دیا ماجدہ بیگم کمرے میں واپس آئیں حاضرین پر نگاہ ڈال کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ گفتگو کی ستیچ پر تھی امہ بیگم کے چہرے پر چھائی بیزاری سلمہ کی خاموشی اور لڑکے کا سر جھکا کر خاموش اداسہ بیٹھنا انہیں بڑا عجیب سا لگا اتنا اچھا لڑکا ہے شیمہ کے ساتھ یہی سجے گا یہ سوچ کر چہرے پر مسکرار سجائی اور بولی بیٹے تمہیں اس سے اچھا خاندان اور کوئی نہیں ملے گا کہا جاتا ہے رشتہ کرتے ہوئے صرف لڑکی ہی نہیں لڑکی کی ماں کو بھی دیکھنا چاہیے اور میری آپا تو ایسی نیک خاموش طبع صلح جو عورت ہیں کہ مثال نہیں ملتی سلمہ کو ماجدہ خالہ کی اس بات پر ہسی آئی کہ امہ کا مزاج دونوں لڑکے ٹرین میں دیکھ ہی چکے تھے مجھے آنٹی بہت پسند آئی ہے زوار نے موقع مناسب دیکھ کر کہہ دینا ہی بہتر سمجھا اس سے پہلے کہ جواب میں کوئی کچھ کہتا پوپو اندر آگئی پھر جتنی دیر یہ لوگ بیٹھے پوپو اور ماجدہ خالہ ہی بولتی رہی کبھی ایک عد بات سلمہ بھی کر لیتی امہ خاموشی رہی سوچ رہی تھی ماجدہ کو کیسے بتائیں کہ یہی تو وہ ڈھکو ہے آخر فرق اس اسرال کا معاملہ ہے بچی کی بارات سر پر ہے اور ماجدہ وہمی واقع ہوئی تھی اگر اس موقع پر رشتہ توڑنے پر بزد ہو گئی تو کوئی سمجھا بھی نہیں سکے گا کیا بات ہے آپ پر لڑکا پسند نہیں آیا کیا واپسی پر ماجدہ نے پوچھا تو امہ کی کچھ کہنے سے پہلے سلمہ بولی لڑکا تو اچھا ہے مگر فیصلہ اتنی جلدی تو ممکن نہیں سوچ بچار کرنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور امہ نے بھی بہو کی بات سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا ساز بہو کی کبھی نہیں بنی تھی مگر اب اس سلسلے میں دونوں سر جوڑے بیٹھی تھی گھر میں امہ کے بہت سے قریبی عزیز موجود تھے مگر وہ یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ آتے ہی تو ڈاکوں کا خطرناک قصہ سنا چکی تھی اب پجتابی رہی تھی کہ خوام خوامیں اتنے اضافے کیے اور انہیں اس قدر وحشی ثابت کر دیا سلمہ نے تنویر کو فون کیا تھا ایڈرس بتا کر کہا تھا جلدی ہم اس لڑکے کی کریکٹر کے بارے میں بتائے یہاں سب شدت سے منتظر ہے ادھر زوار کو بھی بیچینی تھی وہ راسم روزانہ پپو کے گھر پہنچ جاتے اور کہتے آپ جا کر ان لوگوں سے بھی ہاں کروائیں آخر ایک اندیکھی انجانی لڑکی کے لئے اس قدر بیچینی کیوں اگر قسمت میں ہوا تو ہو جائے گا یہ رشتہ پپو اتنے ملازم ہیں آپ کے گھر میں آپ سارا دن فارغ ہوتی ہیں اتنا بھی نہیں ہوتا آپ سے کہ جائے نماز بچھا لیں اور میرے لئے دعا کریں میرے چندہ دعا تو میں تمہارے لئے بہت کرتی ہوں مگر یہ بھی تو پتہ چلے مسئلہ کیا ہے آخر کیوں اتنے بیتاب ہو رہے ہو انہوں نے تو ابھی تک لڑکی کی تصویر بھی نہیں دی کہ میں سوچتی کہ دیکھ کر دیوانے ہو گئے ہو اصل میں آنٹی اسے لڑکی کی ماں بڑی پسند آئی ہے کہتا ہے بیٹی بھی ماں جیسی ہی ہوگی تو بس میں انہی کی بیٹی سے شادی کروں گا حاسم نے بڑی سنجید کی سے وجہ بیان کی پپو نے توجہ سے یہ بات سنی اور عزبات میں سر ہلا کر بولی واقعی اس میں کوئی شک نہیں بڑی خاموش تبا سیدھی سادھی سی خاتون ہے لڑکی کی والدہ میں داد دیتا ہوں آنٹی آپ کو کس قدر چہرہ شناس ہیں آپ حاسم ہنس کر بولا تھا زوار حسی میں ساتھ نہیں دے سکا سوچ رہا تھا ڈاکو کو بیٹی دینے کا امکان کتنے فصد ہو سکتا ہے ان لوگوں نے سوچنے میں کچھ زیادہ ہی دن لگا دیے ہیں حاسم نے جیسے اس کے دل کی بات جان لی تھی آخر بیٹی کا معاملہ ہے اور ہمیں کونسی جلدی ہے جتنی تحقیق کرنا چاہتے ہیں کر لیں کوئی عیب تو ہے نہیں ہمارے بچے میں کہ ہم جلدی سے شادی کر کے چھپانے کی کوشش کریں اے پیدا ہوتے کونسی دیر لگتی ہے حاسم تم اگر خاموش نہیں رہ سکتے تو واپس تایجان کی طرف چلے جاؤ اچھا تم جو اتنی دیر سے خاموش ہو تو کون ستیر مال لیا ہے ایک تو ہم دردی کرو اوپر سے باتیں بھی سنو نہیں تو نہ صحیح لڑکی والوں نے اگر مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ پوچھا تو صاف بتا دوں گا کیا بتا دوگے اور ویسے بھی تمہارے پاس کوئی نہیں آئے گا تسلی رکھو کیا بات ہے آپ اس میں کیوں لجنے لگی ہو تم دونوں پوپو یہ آسم کا بچہ ہمیشہ میرے بنائے کام خراب کرتا آیا ہے آخر کیا کر دیا ہے اس نے وہ حیران تھی آنٹی یہ کہتا ہے چلو کسی دن لڑکی والوں کے ہاتھ چلتے ہیں کسی بہانے مصریمہ کبھی دیدار ہو جائے گا میں نے کہا اگر انہوں نے تمہارے بجائے مجھے پسند کر لیا پھر کیا ہوگا بس اتنی سی بات پر موٹ خراب ہے اصل میں بروسہ نہیں ہے نا اس سے خود پر میں نے تو کئی بار سمجھایا ہے اپنی ذات میں اعتماد پیدا کر خیر اتنا اعتماد تو ضرور ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر تم جیسی مخلوق کو ہرگز پسند نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے میری نصیت اثر کر گئی ہے تھوڑا اعتماد بحال ہوا ہے تمہارا پوپو منہ کریں اس سے میں پہلے ہی بڑا پریشان ہوں یہی تمہیں پوچھنا چاہ رہی ہوں آخر تم کیوں پریشان ہو میں تو کہتا ہوں سرسچ بتا دو حسرم نے مشورہ دیا حکومت اس نے آنکھیں دکھائیں پھر بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے پوپو بس اس کا جی فضول مزا کرنے کو چاہ رہا ہے کیا تم اس لڑکی کو پہلے سے جانتے ہو پسند کرتے ہو اسے دیکھو اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے وہ لوگ اپنی بیٹی کی پسند ٹھکرائیں گے نہیں تو یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کی بیٹی اتنی بذوق نہیں ہے آسیم نے تھنڈی آوری کیا مطلب تم لوگ واقعی مل چکے ہو اس سے میں نہیں صرف ہی زوار یہ تو اس کی کالج کی گیٹ کے سامنے کھڑا رہتا ہے خیر یہ تمہیں مان نہیں سکتی پپو نے آسیم کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا ہائے کبھی اتنا ہی باقردار تمہیں تمہاری آنٹی بیگم بھی سمجھے اس نے ہولے سے زوار سے کہا اور وہ صرف گھور کر رہ گیا آنٹی آپ ان کے ہاں اتنی مرتبہ فون کھڑکایا کریں کہ سن سن کر ان کا دماغ گھوم جائے اور وہ ہاں کرنے پر مجبور ہو جائے ہاں اور تو جیسے مجھے کوئی کام ہی نہیں ہے میرے بتیجے صادق کی شادی ہے میں اپنی معذور ساز کی وجہ سے مستقل تو ادھر نہیں ٹھہر سکی مگر دن میں ایک بار تو جانا ہوتا ہے شادی کا موقع ہے ادھر جانے سے پہلے سو تیاریاں کرنی ہوتی ہیں رشتہ دے دیا ہے قسمت میں ہوا تو ہو جائے گا قسمت پر الزام مت دھرے یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے زوار نے جوش کے عالم میں کہا ہاں بالکل یہ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے نہ تم وہ سب کرتے نہ معاملہ اس قدر خراب ہوتا آسم نے دیمے سے کہا وہ سب تمہارا کیا دھراہے گدے پوپو کی کوئی ملنے والی آئی تھی وہ ادھر متوجہ نہیں تھی برنا ضرور پوچھتی یہ بھی اچھی ہے اس سے کر لو آسم نے آنے والی کو دیکھ کر مشورہ دیا اس سے تم کر لو زوار نے جل کر کہا سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو ادھر سے بھی انکار ہو جائے اسے میں ہتھی آلوں تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ نہیں تم کر لو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا مگر ایک بات ہے تمہیں اس کو اپنانے سے پہلے اس کے خامن کا خون کرنا ہوگا کیا مطلب تمہیں اس کے شوہر کا کیسے پتا ہے دیکھو نہ کتنا سونا لاد رکھا ہے یقینا شوہر والی ہے اوہ نظرباز اور پوپو فرماتی ہیں میرا بچہ فرشتے کی طرح معصوم ہے آسم نے ایک دھپ رسید کرنے کے بعد تپتے ہوئے کہا یار ویسے یہ ایک حقیقت ہے کہ شیما مجھے بہت پسند ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا وہ سنجید کی سے بتانے لگا آسم نے کچھ دیر سوچا پھر بولا تم شیما کو فون کیوں نہیں کر لیتے اس کو حال دل سناو صورت سے لگتا تھا محترمہ کافی رہم دل واقع ہوئی ہے ممکن ہے طرح سکھا کر حامی بھل لیں مشورہ اچھا ہے زوار کے دل کو لگی یہ بات چل اٹھ پھر پوپو جتنی دیر اس لڑکی سے باتیں کر رہی ہیں تو فون کر لیں میں ادھر ہی بیٹھ کر پہرہ دیتا ہوں جو ہی پوپو واپس آئیں گے آواز دے دوں گا یار ایسا نہ ہوئے ان موکے پر تیری رکھ شرارت پھڑک اٹھے اور تو مجھے آواز نہ دے نہیں نہیں بے فکر ہو کر جاؤ جو ہی زوار اٹھ کر گیا آسم کبھی دل میں چلنے لگا کہ آخر سنے تو صحیح یہ کہتا کیا ہے شیما سے اور وہاں شادی والے گھر میں اتنے لوگ اکھٹے ہوئے ہوں گے پتہ نہیں شیما سے بات کر رہا ہے یا کسی اور کی گفتگو مند کو بھا گئی ہے یہی سب سوچ کر وہ بھی آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا زوار نے دیکھا تو مگر چہرے پر نگوری کا کوئی تاثر نہیں اپرا اس سے آسم نے یہی اندازہ لگایا کہ بات کسی اور سے ہو رہی ہے اور اس کا خیال غلط بھی نہیں تھا وہ اس وقت سلمہ سے بات کر رہا تھا اور آپا آپا کہتے زبان سکتی تھی ادھر سلمہ کہہ رہی تھی مجھے تو تم شیما کے لئے ہر لحاظ سے مناسب لگے ہو امہ بھی تقریبا راضی ہیں مگر جب ڈاکو ہونے کا خیال ہاتھ ہے تو وہ دل ہو جاتی ہیں مگر ہم کہاں سے ڈاکو ہیں آپ سمجھائیں نے جانتی ہیں وہ بھی مگر دل میں وہم سا بیٹھ گیا ہے کیا پتہ واقعی ڈاکو ہو اوہ میری قسمت پیاری آپا زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اچھی لگی تھی اور وہ بھی ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے سچ اب تو جینے کو دل ہی نہیں چاہتا ارے ارے ایسی مایوسی کی باتیں مت کرو مجھے پورا یقین ہے شیما کے بھائی جان امہ کو راضی کر لیں گے ویسے بھی انکار کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے یہاں خاندان کے سب لوگ تو اس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ رشتہ ضرور تیہ ہو جائے گا وہ تو شیما کو تمہارا نام لے لے کر چھٹتے ہیں کتنے اچھے ہیں آپ کے رشتدار اس نے تصور کی آنگ سے اپنا نام سن کر ارے اپا وہ موقع تو آئے لگتا ہے اس دن کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہو وہ ہسی اور اس نے بھی اعتراف کر لیا فرہ کو جس روز مایوں بٹھایا گیا اسی دن تنویر کا فون آیا لڑکی کے بعد مکمل چانبین کے بعد ہر طرح سے تسلی ظاہر کی گئی اور کہا گیا مناسب سمجھے تو ہا کر کے آئیں پھر تو سبھی رشتدار امہ بیگم کے پیچھے ہی پڑ گئے اب کیا سوچ رہی ہیں ہر طرح سے تسلی تو کروالی ہے اپنے ماجدہ خالہ بہن کی خاموشی پر حیران تھی امہ نے مدد طلب نگاہوں سے بہو کی طرف دیکھا جب لڑکی کے بائی ہیں رازی تو میں کیا کہوں سلمہ مسکرائی اچھا تو پھر ٹھیک ہے ماجدہ تم لڑکی کی پوپو کو فون کر کے بتا دو کہ ہمیں رشتہ منظور ہے جس وقت ماجدہ خالہ نے پوپو کے ہاں فون کیا زوار اور عاصم تایا جان کے ہاں تیفون اٹین کرنے کے بعد پوپو جیسے تیسے تیار ہوئی اور پہنچ گئی بائیں کے گھر جاتی ہی زوار کی پہشانی چون کر خوشخبری سنائی اس نے نعرہ بلند کیا پھر بولا ویسے مجھے تو پہلے ہی یقین تھا وہ لوگ ضرور مان جائیں گے تو پھر وہ کون تھا جو منوسورت بنائے سارا وقت یہی سوال کرتا تھا وہ لوگ مان تو جائیں گے نا عاصم نے مزاک اڑایا منگنی کے روز جب لوگ شیما کے ہاں پہنچے تھے تو ماجدہ خالہ بڑے جوش کے حالم میں ان کے قریب ہی بیٹھیں کسی خاتون کو ان ڈاکوں کا قصہ ان تمام اضافوں کے ساتھ سنا رہی تھی جو اممہ نے کیے تھے اور اپنے کانامے سن کر دونوں حیران پریشان تھے ادھر اممہ اور سلمہ کی حالت بھی کچھ ایسی تھی دو تین بار انہوں نے ماجدہ خالہ کو خاموش کروانے کی کوشش بھی کی مگر سننے والی خاتون بھی ازہد دلجز بھی لے رہی تھی شیمہ کو لاکر زوار کے برابر میں بٹھایا گیا اس سے پہلے کہ رسم کا آغاز ہوتا پومی ادھر آگئی اور انہیں دیکھتی ہی ڈاکو انکل کا نعرہ لگایا اے ہے خبردار جو بڑوں سے مزاق کیا بدتمیز ہو تو اممہ بیگم نے پومی کی آواز سکھی ہی بلند آواز نکالی تاکہ بچی کے کہے فکرے سے لوگوں کی توجہ ہر جائے اور جلدی سے زوار کو انگوٹی پہنا دی زوار کی رکی سانس بحال ہوئی آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی ضرور کریں